موسیقی 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 وہ بھی ٹھوڑے گندے تو ہوئے ہیں تو یہ کیا چل ہو گیا تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا وہ بیسکلی ٹویٹ دکھا ٹویٹ لیتی بیسکلی وہ تو سنیپ چیٹ لیتی ان کی جو ورسپ کی گفتگو تھی اس کی وہ کر دیتی اور ظاہر بات ہے یہ جس نے دی ہوگی نا اس نے کہا ہوگا کہ چلا ہو چاہے وہ سلمان نصیر ہو چاہے زکا شرف ہوں ان دونوں نے کہا ہوگا تو یہ چلی ہے ان کی مطلب سلمان نصیر کا میسیج کرنا سلمان نصیر نے دیا ہوگا نا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ سلمان نصیر نے دیا ہو تو جب دیا ہے تو پرمیشن بھی دی ہے اب ظاہر بات ہے ایک جنرلیس کے پاس کچھ چیز آتی ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو شیئر کرے وہ ظاہر بات ہے ایتھیکلی اور اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں اخلاقی طور پر رہی لیکن کوئی ایسی کنوریزیشن نہیں تھی کہ جو ہے وہ کون کی نیجی گفتگو تھی کوئی فیملی گفتگو تھی یہ ظاہر بات ہے کرکٹ جو ہے ایک عوامی کھیل ہے اور اس سے وابستہ تنازیات بھی عوامی ہو جاتے ہیں تو جب عوامی معاملات اس طرح سامنے آتے ہیں تو اس کی اگر کسی نے کر دیا تو میرا میرا نہیں خیال میری ذاتی رہی ہے کہ یہ بابر آزم کا جو کراچی چنگ سے جانا بابر آزم کا بیسکلی اگر آپ کو یاد ہو جو ہے ان کے پاس آئے جو ہے انگلینڈ کی جانے سے اوپن کرتے ہیں اس کو انتظامیہ نے یہ بولا کہ بھائی ایلکس ہیل جو ہے وہ بیسکلی تیز چھل لیوانا کھلا رہی ہے اور وہ سرکل کے باہر اس طرح مار سکتا ہے آرام سے انہوں نے کہا کہ بابر آزم بننا ہونا جائے کہ بابر آزم بیسکلی تو اپننگ تو بابر آزم مانا نہیں یہ بات سیل کو کرنے کی اس نے کہا جی میں نہیں ہلوں گا یہ ان کی منیجمنٹ کو جو ہے اچھی نہیں لگی تھی بات دو سیزن میں اس کے بعد بابر اور ان کے درمیان جو ہے جو انتظامیہ ہے کراچی کنگ کی جو انتظامیہ ان کے درمیان تھوڑا سا معاملہ وہ ہوا تھا جس کے بعد اسی لیے جو ہے بابر آزم بابر آزم نے چھوڑ کے پشاور ظلمی کی طرف رکھ کر لیا صحیح اتر دیں گے آپ کو ایک کروڑ بھئی آپ سے اب میں آپ نے تو دیکھا ہوگا کون بنیا کروڑپتی میں کہ ایک کروڑ کا سوال ہوتا تھا لیکن آپ سے میں ڈیر کروڑ اوپے کا سوال کرنے والا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اندھا مامو لکھ نے نوکری پاتہی پی سی بی سے چھ مہینے کی سیلری مانگی انہیں دی گئی اور انہوں نے پھر ریزائن ریزائن کر دیا نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مکہ آرکھ کا کونٹریکٹ میں نے کہا تھا تو جو اندھوں نے بھی جو ہے وہ یہ کونٹریکٹ کیا ہے کہ اگر آپ مجھے میرے عوضے سے ہٹائیں گے نا تو آپ مجھے چھے مینے پہلے نوٹیس دیں گے اور چھے مہینے کی سیلری پھر مجھے ملے گی صحیح ہے سیبل نے پہلے کہ نوٹیس دیں گے یا تو یا پھر اگر آپ فوراں اٹھانا ہے آپ کو تو پھر آپ جو ہے وہ چھے مہینے کی سیلری دیں گے جو تقریباً ڈیڑھ کروڑوں پہ بنتی ہے اچھا اندھا مول حق کی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ اپنے ونڈے کرکٹ پہ ریٹائیمنٹ جنہوں نے ایک کروڑوں پہ لیے تھے پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں ریٹائیمنٹ لیا ہوں اس کے بعد ابھی چیمین سٹوفی جیتے تھے اس میں ابھی جو ہے وہ جو کھلاڑیوں کو پیسے ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دس لاکھ نہیں لوں گا جیسے کوچن اصاف کو مل رہا تھا میں تو ایک کروڑوں پہ لوں گا جو باکس کرنے میں مل رہا ہے تو اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ابھی انزوام الحق جو ہے ان کا ریزگنیشن انہوں نے جمع کر آیا ہے ابھی انکوائری کمیٹی جو ہے وہ انکوائری کرے گی اگر تو ثابت ہوا یہ بیسکلی مشروط استیفہ ہے یہ جو پی سی پی نے نہیں مانگا تھا جو خود اس نے بھی ہے اور اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر میرے پر ثابت ہو گیا میرے پر تو یہ میں ہٹ جاؤں گا نکال دیں گے مجھے نہیں ہوا تو میں واپس جہاں سے ٹوٹا تستخلہ وہیں سے جڑ جائے گا اور وہیں سے پی سی بھی اس کو رکھ لے گا دوبارہ چیز سی لیکن تو یہ کہانی ہے بھائی سارا جو ہے سارا جو ہے یہ گول مال ہے بھائی گول مال والا معاملہ آئی اچھا یہ بتائیں کہ اب 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 کیا دعائیں کر رہے ہیں آپ کے پاکستان پہنچے گا نہیں پہنچے گا دعائیں جو ہے وہ رنگ آنے لگی ہیں اور بڑے بڑے برج گھننا شروع ہو گئے ہیں سب سے پہلے آج نیوزیلینڈ کو شکست ہوئی ہے تو ساؤت ایفریکہ کے ہاتھ ہوں اور ساؤت ایفریکہ ٹاپ آف ڈیبل آ گیا ہے تو نیوزیلینڈ جو ہے اللہ کریں کہ اس کا خراب ڈیبل آئی چلتا رہے ہیں ڈیبل آئی تب تک ہم لوگ اسے طرح گزارہ تو کرتے رہیں کہ وہ ہر جاتی ہو جائے یہ ہو جائے تو ڈیبل آل پاکستان کی نہیں ہے دیکھو 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 اندازہ ہو رہے پچھر ڈس کی جو دوسری ٹیمیں جو ہیں باہر کی آئی وی جو نون انڈین ٹیمیں ان کی پچھ ٹوس موسم یہ سمجھ وہ نہیں ہے جو انڈین کو ہے تو اب آپ دیکھ لیں نیوزیلینڈ جو تھی وہ بعد میں بیٹنگ کر کے بھی ہار گئی اور بڑے مارجن سے اور سٹیڈیا سے تو ان کا میچ بس کندوں سے ختم ہوا تھا نا اس کو ہار کہہ بھی نہیں سکتے وہ تو بس اگر وہ بال پر چھکا ہوتا تو ختم ہوتا لیکن یہاں نیوزیلینڈ تو جتنے رن سے ہار ہی ہوتے تو اس نے بڑھائیں نہیں تھے ابھی پاکستان جو ہے نا دیکھیں پاکستان کے لیے ابھی بھی صورتحال ایسی نہیں ہے دیکھیں پہلے تو نیوزیلینڈ کو ہرانا ہے صحیح ہے اس کے بعد جو ابھی تک جو آیا ہے ایچ منیوم چراسی رن سے اگر آپ ہرائیں گے تو آپ کا رنڈیٹ بہتر ہوگا منیوم چراسی رن سے آپ کو ہرانا پڑے گا اور وہ جو باقی جو ہے وہ کتنی پہلے ہرانا ہے یہ تو جو سکور ہوگا دوسری چیز یہ کہ پھر آپ کو اگلا انگلینڈ سے بھی جیتنا ہوگا ٹھیک ہے اور تیسری طرف یہ کہ سری لنکا کو نیوزیلینڈ کو مارنا ہوگا یہ تو ایک نارمل سیچویشن ہے اس کے باوجود آپ کو نیوزیلینڈ کی میچیز بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اگرانستان کی میچیز بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ ابھی چلے گا یہ سلسلہ 2019 میں آپ کو یاد ہوگا یہی سیچویشن یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہار جائے وہ ہار جائے تو ہم یوں پہنچ جائیں گے تو یاد ہے آپ کو مہندر سنگھ دونی کی وہ تاریخی اننگز جو انہوں نے جان کے ہارے تھے کہ جس سے ایک طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو پاہ رکھا گیا تو اب انڈیا کیسے آ رہا ہے اب انڈیا کیا کرے گا اب اسے لنکا سے ہار جائے انڈیا نہیں تو دیکھیں تیم پیچ تیموں کی پوزیشن تو بہت بہتر ہے نا ساوت افسیقہ انڈیا اور آسیلیا مقابلہ چوتھی پوزیشن کے لیے جو پاکستان نیوزیلینڈ بھی آ جاتا ہے اس میں سریڈلنکا بھی آ جاتا ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا ہمارے لیے جو اگر آسٹریلیا کو ہرا دے تو افغانستان اوپر آ جائے گا پاکستان کا بیسی پت پکڑ جائے گا ہاں تو یہ بڑی سیٹویشن ہے ابھی لیکن سیدھا سیدھا سیمپل سیمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں میں سے جیتے ہیں اس سے مارجن سے اور نیوزیلینڈ جو ہے وہ ہم سے بھی ہارے ہم سے لکا بھی سے آ رہے اور ہم لوگ جو اس میں فائنل میں پہنچ جائے ہیں بس بھائی موجزے ایسی ہوتے اور اللہ کرو دعا کریں اور دعا کریں کہ ایسا ہی ہو تو پاکستان کوئی چانس مل جائے اور نہ ملے تو پھر ہم لوگ اور بچ کے رہنا رے بابا بچ کے رہنا رے بچ کے رہنا رے بابا